السلام علیکم جی. ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ایڈوکیٹ اسمان عابد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کے سیشن میں ہم کانسٹیٹوشن میں آرٹیکل ون نائنٹی ٹو سے ٹو ہنڈرڈ اینٹری تک کریں گے. یہ ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے. چپٹر نمبر تھری. یہ لاغ ایٹ کے سلیبس کا بھی پارٹ ہے. امپورٹنٹ یہ چپٹر ہے. سو آرٹیکل ون نائنٹی ٹو کانسٹیٹوشن آف ہائی کورٹ. کہ ہائی ک ایک چیف جسٹس ہوگا ہائی کورٹ میں. اور سو منی ادر ججز اس می بی ڈیٹرمنٹ بائی لو اور انتل سو ڈیٹرمنٹ اس می بی فکس بائی دے پریزیڈنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس ہوگا اور ججز کی تعداد اتنی ہوگی جتنی کے لو میں بتائی گئی ہے. یا پھر جو پریزیڈنٹ ہے وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے. سب آرٹیکل ٹو. دس اندھ ان بلوچستان ہائی کورٹ شیل سیز تو فنکشن از ایک کامن ہائی ک کوٹ فور دی پروینسز آف بلوچستان اند سند. دیکھیں یہ نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن آنے سے پہلے سند اور بلوچستان یہ ہائی کورٹس کاملی کام کرتی تھی. دونوں اکٹی تھی. لیکن یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کے بعد ان کو لیدہ لیدہ کر دیا گیا. تو یہ سب آرٹیکل ٹو اور سب آرٹیکل تھری میں یہ ہی بتایا گیا ہے. اب تھری میں بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوں گی. سندھ ہائی ک کوٹ ان کو ایک دوسرے سے سیپرٹ کر دیا گیا تھا. سب آرٹیکل فور. دی جورسڈکشن آف ہائی کورٹ میں بائی ایکٹ آف مجلس سے شورہ پارلیمنٹ بی ایکسٹینٹڈ تو اینی ایریا ان پاکستان نوٹ فارمنگ پارٹ آف ای پروینس. دیکھیں جو ابھی تک سیچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر صوبے کی ایک اپنی ہائی کورٹ ہوتی ہے جیسے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہ صرف پنجاب کے کیسز اس ہائی کورٹ میں سنے جا سکتے ہیں لاہور ہائی ک کورٹ میں اس کی جورسڈکشن صرف پنجاب تک ہے سیم لائک اب کے پی کے میں پشاور آئی کورٹ ہے سندھ آئی کورٹ ہے اور پھر بلوچستان آئی کورٹ ہے یہ صرف اپنے پروینس کے اندر ان کی جورسڈکشن ہے بٹ سب آرٹیکل فور میں یہ کہا تھا بھئی ایکٹ آف مجلس ہے یوں نہ مجلس شورہ پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے یہ کسی بھی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کسی بھی پاکستان کے دوسرے حصے تک اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے یہ سب آرٹیکل فور میں کہا ہے بٹ یہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے ایدر وائز ابھی کے لیے تو یہی ہے سب کی جورسڈکشن ہائی کورٹ کی اپنے صوبے کی حد تک ہے آرٹیکل ون نائنٹی ثری اپوائنٹمنٹ آف ہائی کورٹ ججز اب یہ ہائی کورٹ میں جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹر ہیں سب آرٹیکل ون the chief justice and each of other judges of ہائی کورٹ shall be appointed by the president in accordance with the آرٹیکل ون سیم سیونٹی فائیو اے اب یہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے اس پہ میں آلیڈی ایک ویڈیو بھنا چکا ہوں ڈیٹیل میں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ججز کی تکروری کیسے ہوتی ہے اس میں judicial کانسل ہوتی ہے اس کے طرح یہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو یہ یہاں پہ آرٹیکل ون نائنٹی ثری میں یہ ہی بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کے انڈر chief justice کی اور دوسرے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی وہی طریقہ ہے سب آرٹیکل to qualifications a person shall not be appointed as a judge of a high court unless he is a citizen of Pakistan یہ qualification ہونی چاہیے کہ صرف وہ ہی person high court کا judge بن سکتا ہے جو پاکستان کا citizen ہو پاکستان کا شہری ہو is not less than 45 years of age اور اس کی age کم اس کم 45 years ہونی چاہیے یا اس حباب ہونی چاہیے 45 years سے کام اگر age ہوگی تو وہ high court کا judge نہیں بن سکتا اور آگے فردر کیا آپ یہ تین اور انہوں نے requirement بنائی ہیں پہلی بات a he has اور for a period of اور for periods aggregating not less than 10 years been an advocate of a high court یعنی high court کا judge جو وکلا بنتے ہیں تو ان کے لیے minimum criteria کہ ان کی دس سال کی high court کی practice ہونی چاہیے including a high court which existed in Pakistan at any time before the commencing day یعنی جب وہ یہ constitution آیا تھا اس سے پہلے اگر وہ کسی high court میں جو exist کر رہی تھی اس time پہ تو ان میں اگر اس نے وقالت کیا تو وہ بھی consider کی جائے گی اب یہ تو بات پرانی ہوگی اب کافی اب کے لیے یہ ہے کہ جو وکلاں ہیں وہ دس سال کی اگر ان کی practice ہو چکی ہے تو پھر وہ high court کے judge appoint ہونے کے لیے eligible ہوں گے یہ requirement ہے number two he is or has for a period of not less than 10 years been a member of a civil service prescribed by law for the purpose of this paragraph اگر کوئی civil service میں person ہے اور وہ اس کو high court کا judge اگر اس نے بننا تو اس کے لیے بھی دس سال کی requirement ہے کہ دس سال تک وہ civil service میں رہا ہو and has for a period of not less than three years served as or exercise the functions of a district judge in Pakistan اور دوسری requirement اس کے لیے یہ ہوگی پہلی تو دس سال کے لیے اس کی civil service میں اس کو ہونا چاہیے اور پھر فردر کہہ رہے ہیں کہ تین سال کے لیے اس نے judicial service میں as district judge functions perform کیوں تو پھر وہ high court کا judge بن سکتا ہے number three he has for a period of not less than 10 years held a judicial office in Pakistan یا پھر اگر کوئی judge وغیرہ ہے تو judicial office as a judge اس نے دس سال گزارے ہو تو پھر وہ eligible ہوگا وکیل ہے دس سال کی high court کی practice ہونی چاہیے کوئی civil servant ہے دس سال کی اس کی service ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تین سال اس نے گزارے ہو اس میں as a district judge اس نے judicial services judicial functions perform کیوں اور third one یہ تھا کہ اگر کوئی judge وغیرہ ہے تو ان کے لیے دس سال کے لیے as a judge انہوں نے کام کیا ہو پھر یہ person بن سکتے ہیں high court کے judge اب اس کے ساتھ جو explanation ایڈ کی گئی ہے اس article کے ساتھ وہ بڑی important ہے in computing the period during which a person has been an advocate of high court دیکھیں high court کے وکیل کے لیے ہم نے شرط پڑھ کے ہیں کہ دس سال کی اس کی high court کی practice ہونی چاہیے اور health judicial officers اب judicial officers جو ہیں ان کے لیے بھی ہم نے شرط یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے دس سال کے طور پر انہوں نے بطور judge کام کیا ہو اب یہ عرصہ گناہ کیسے ہے دیکھیں کوئی وکیل اگر اس نے اپنی وقالت start کیا اور پھر بعد میں اس نے judicial کا exam دیئے اور وہ judge بن گیا ہے تو کیا اس کا period جس میں وہ as a وکیل پہلے کام کر رہا تھا وہ count ہوگا اور judge والا یا صرف دس سال کا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس explanation میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک وکیل بعد میں کبھی judge بن جائے گا تو اس نے وقالت میں جتنا time گزارا ہے high court کے judge کے طور پہ وہ بھی count ہوگا اور اگر کوئی high court کا judge اپنی services کے بعد وکیل بن جاتا اس نے resign کر دیا یا whatever reason اب پھر بعد میں اس نے وقالت شروع کر دیا تو وہ period جو اس نے judicial services میں as judge گزارا ہے وہ بھی count ہوگا اور بعد والا جو اس کا وقالت والا time period ہے وہ بھی count ہوگا اس دس سال کی requirement کے لیے یہ اس explanation میں کہا ہے in computing the period during which a person has been an advocate of a high court دس سال کی شرط ہے اور held judicial officer دس سال کی شرط ہے there shall be included include کریں گے any period period during which he has held judicial office after he became an advocate یعنی وہ advocate تھا پھر اس نے exam دیا جوڈیشری کا pass ہو کے judge بن گیا تو جتنا عرصہ وہ high court کا وکیل رہا ہے وہ بھی اندر include کریں گے وہ دس سال کے period میں as the case may be اور دوسری طرف the period during which he has been an advocate after having held judicial office یعنی وہ judge تھا پھر اس نے resign کیا یا چھوڑ دیا جو بھی ہے اس کے بعد اگر وہ as a وکیل کام کر رہا ہے high court میں تو یہ period دس سال میں وہ پہلے والا اس کا judicial کا اور وہ بھی count ہو جائیں گے دس سال کی شرط میں سب article 3 in this article district judge means judge of a principal civil court of original jurisdiction یعنی یہ جو civil court کی original jurisdiction میں جو ہمارے district judge ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں district judge کا مطلب یہ ہے وہ judge ہوں گے یہ یعنی civil judge نہیں consider کرنے district judge وہ گنے جائیں گے article 194 اب یہ اوٹ سے related ہے before entering upon the office the chief justice of a high court shall make before governor اب جو chief justice ہوگا کسی بھی high court کا اس نے governor سے حرف لینا ہے اور جو جتنے بھی دوسرے judges ہوں گے کسی بھی high court کے وہ اس chief justice اپنے سے حلف لیتے ہیں of a high court shall make before governor and any other judge of the court shall make before the chief justice oath in the form set out in the third schedule third schedule میں وہ بتایا ہوا ہے جو form ہوتا ہے oath والا so chief justice نے governor سے لینا ہے حلف high court کے اور باقی جو ججز ہوں گے وہ اس chief justice سے اپنے سے حلف لیتے ہیں اب یہ اسلامباد high court کا بتا رہے ہیں provided that chief justice of اسلامباد high court shall make oath before the president یہ ایک exception ہے کہ capital territory ہے ہماری اسلامباد اس میں جو high court بنی ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا chief justice اسلامباد high court کا chief justice اگر اس نے oath لینا ہے تو اس نے president سے لینا ہے اور جو باقی ججز ہوں گے اسلامباد high court کے وہ chief justice اسلامباد high court ان سے oath لیتے ہیں 195 ریٹائرنگ ایج کیا ان کی ایج ہے ریٹائرمنٹ کی a judge of high court shall hold office until he attains the age of 62 years جو high court کا judge ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 62 years ہے unless he sooner resigns اور is removed from office in accordance with the constitution یا پھر اگر ان کو وہ resign کر دے یا ان کو نکال دیا جائے remove کر دیا جائے اپنے آفس ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن retirement کی ایج جو ہے وہ 62 years ہے 196 acting chief justice یہ کون سے ہوتے ہیں دیکھیں sometimes chief justice اگر قرآن خواستہ بیمار ہو گئے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے وہ ملک سے باید چلے گئے تو ان کی جگہ ان کو replace کرنے کے لیے اس high court میں chief justice ہوتا ہے ان کو replace کرنے کے لیے اپنے chief justice کو at any time when the office of the chief justice of high court is vacant یعنی وہ خالی ہے وہ موجود نہیں ہے to the chief justice of high court is absent وہ absent ہے or is unable to perform the functions of his office due to any other cause وہ بیمار ہو گئے یا کسی بھی دوسری وجہ سے وہ continue نہیں کر پا رہے کچھ عرصے کے لیے as chief justice the president یہاں پہ president کرے گا shall appoint وہ appoint کرے گا one of the other judges of the high court or may request one of the judges of the supreme court to act as chief justice دو باتیں ہیں president appoint کرے گا اسی high court میں سے کسی بھی judge کو most ہی جو senior most ہوتا ہے chief justice کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ as acting chief justice کام کریں گے لیکن یہاں پہ president supreme court کے کسی judge کو بھی as acting chief justice کسی high court میں appoint کر سکتے ہیں so one ninety seven additional judges اب یہ کون سے ہوتے ہیں at any time کسی بھی وقت number one the office of the judge of a high court is vacant high court کے کسی judge کا office vacant ہے number two a judge of a high court is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other reason وہ ہی بات ہوگی کہ وہ اگر high court کا کوئی judge absent ہے وہ اپنے functions perform نہیں کر سکتا وہ out of country ہیں یا وہ بیمار ہو گیا کوئی بھی ایسی reasons ہیں تو for any reasons it is necessary to increase the member of the judges of the high court یا پھر کسی بھی وجہ سے اس high court کے judges کی تعداد میں اضافہ کرنا ضروری ہے تو ان situations میں the president may in the manner provided in clause one of the article one ninety three appoint a person qualified for the appointment as a judge of the high court to be additional judge of the court for such period as the president may determine اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں پھر یہ اگر ایسی situation ہو کہ additional judges چاہیے ہو کسی high court میں کوئی judge absent ہے اس کے لیے یا پھر judges کی تعداد بڑھانا ضروری ہے کسی وجہ سے تو یہاں پہ بھی president جو article one ninety three ہے اس کے تحت جو persons qualify ہوں گے ان کو as additional judges of the high court کر سکتے ہیں اور اتنے عرصے کے لیے جو law میں provided ہے being period not exceeding such period if any as may be prescribed by law یعنی قانون میں جتنا عرصہ کہا گیا نا maximum اتنے عرصے کے لیے کوئی additional judge کو high court میں president appoint کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر time period for instance تین میں انہیں گا تین میں انہیں کے لیے کسی کو additional judge appoint کرنا high court میں تو president اس کو ایک سال کے لیے کر دے یہ نہیں جو law میں maximum time provided president اسی کے لیے صرف additional judges کو لا سکتے ہیں one ninety eight اب یہ seat of high court کے ان کے وہ benches وغیرہ سے related ہے کہاں پہ principal seat ہوگی سب article one each high court in existence immediately before the commencing day جس دن یہ constitution آیا تھا commencing day shall continue to have its principal seat at the place where it had such seat before that day یعنی nineteen seventy three میں جس دن یہ constitution آیا تھا اس سے پہلے جو بھی seats تھیں وہ اسی طرح رہیں گی article one ہے the high court for islamabad capital territory shall have the principal seat at islamabad لیکن جو اسلامباد کی high court ہے یہ بعد میں بنائی گئی ہے یہاں پہ اس کی عطاقہ گیا ہے کہ وہ اسلامباد میں ہوگی اس کی جس seat principal seat اسلامباد high court کی سب article two each high court and the judges and the divisional courts there of shall sit at its principal seat یعنی اس کے principal seat کے ایریے میں دو divisional courts ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی and the seats of its benches and may be and may hold at any place within its territorial jurisdiction اور جو benches ہیں کسی بھی high court کے وہ اس کی jurisdiction میں جیسے کہ پورے صوبے میں jurisdiction ہوتی ہے کسی بھی high court کی تو وہاں پہ ہو سکتے ہیں اب سب article three the laہور high court shall have a bench each a bench each at بہاولپور اب بہاولپور میں لاہور high court کا bench ہے ملتان میں راولپنڈی میں اب سندھ high court کا وہ کہہ رہے ہیں سکھر میں bench ہوگا پشاور high court کا bench ہوگا ایٹ ابتاباد منگورا انڈیرہ اسماعیل خان and the high court of blochistan shall have a bench at سبی اور طربت اور ان کے benches دو ہے سبی اور طربت میں بھی ہو گئے principal seat کے علاوہ بھی یہ benches انہوں نے بتا دی ہیں سب article three میں سب article four each of اب یہاں پہ بڑی ایک بحث آج کل چل رہی ہے فیصلہ بار division والے کہہ رہے ہیں ہمارا یہاں پہ bench بنایا جائے پھر یہ سرگودہ division والے کہہ رہے ہیں ہمارا یہاں پہ bench بنایا جائے سو یہ اب یہ بنا سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہیں وہ یہ بتا دیا گیا سب article three میں پورے صوبے میں جہاں پہ jurisdiction ہے اس high court کی وہاں پہ benches اس کے بنائے جا سکتے ہیں سب article four each of the high court may have benches at such other places as the governor may determine on the advice of cabinet and in consultation with the chief justice of the high court دیکھیں یہ وہ سب article four میں یہی بتا رہے ہیں نا کہ high courts کے benches بنائے جا سکتے ہیں دوسری جگہوں پہ بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ governor determine کرے گا cabinet کی اسوبے کی cabinet کی advice پہ governor determine کرے گا اور consultation کس کی ہوگی chief justice اس high court کے تو پھر اس کے بعد یہ other benches بنائے جا سکتے ہیں جیسے فیصل آباد اور سرگودہ والے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنا کے دیں سب article five a bench referred in clause three or established under clause four shall consist of such of the judges of the high court as may be nominated by the chief justice from time to time for a period not less than one year اب یہ وہ جو benches کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو judges ہوں گے نا ان کو ان کا جو time period ہوگا وہ ایک سال سے کم نہیں ہوگا یعنی high court کا ایک judge اگر کسی bench میں جاتا تو وہ کم از کم ایک سال کے لیے وہ وہاں پہ رہے گا لیکن ان practice ہوتا نہیں ہے تین مہینے چار مہینے دو مہینے کے بعد یہ judges transfer ہو جاتے ہیں وہ انہوں نے اپنے rules میں پھر آگے فردر کر دیا تھا کہ وہ time period کم بھی ہو سکتا ہے بٹ constitution میں یہاں پر ابھی تک one year لکھا ہوا ہے کہ article three sub clause three اور four میں جو یہ benches ہوں گے ان میں جو اگر وہ judges جاتے ہیں تو وہ ایک سال سے کم از کم ایک سال وہاں پہ رہیں گے سب article six the governor in consultation with the chief justice of the high court shall make rule to provide the following matters that is to say اب governor نے آگے کہہ رہے ہیں chief justice high court کے ساتھ مل کے نا مثلا پنجاب میں لاہور high court ہے تو governor جو ہے وہ chief justice لاہور high court کے ساتھ وہ بنا سکتا ہے rules وغیرہ لاہور high court کے کن matters regarding number one assigning the area in relation to which each bench shell exercise jurisdiction vested in the high court کے rules بنا سکتا ہے کہ یہ جو benches ہیں ان کی کتنی کتنی jurisdiction ہوگی for all incidental supplemental or consequential matters یا دوسرے بھی جتنے incidental یا supplemental consequences آئیں گے ان سے related یہ rules بنا سکتا ہے کون governor بنا سکتا ہے اس صوبے کے high court کے chief justice کے ساتھ next is article one ninety nine jurisdiction of high court یہ the most important article ہے اس پورے chapter میں chapter number three میں اس سے related میں already ایک detailed video بنا چکا ہوں اور اس کا link بھی میں description میں چھوڑ دوں گا سو اس کو میں repeat نہیں کروں گا یہ بڑا lengthy article ہے اور technical بھی تھوڑا سا article ہے سو آپ one ninety nine کی ویڈیو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں next article two hundred transfer of high court judges اب یہ ان کے transfer سے related ہے سب article one the president may transfer a judge of high court to another high court کے ایک high court کے judge کی transfer کسی دوسرے high court میں کر سکتا ہے کون president کر سکتا ہے for instance lahore high court کے کسی judge کی transfer اگر سندھ high court میں کرنی ہے تو کون کرے گا president کرے گا but no judge shall be so transferred except with his consent and after consultation with the president with the chief justice of the Pakistan and chief justices of the both high courts لیکن یہ جو transfer کرنی ہے نا president میں کسی ایک judge کے کسی دوسرے high court میں اگر transfer کرنی ہے تو یہ president کر سکتا ہے لیکن اس نے consultation کرنی ہے president نے chief justice of Pakistan کے ساتھ plus دونوں high courts کے chief justices سے for instance lahore high court کے کسی judge کی transfer کرنی ہے سندھ high court میں تو یہ president کر سکتا ہے لیکن president نے consultation کنسلٹیشن کرنی ہے چیف جسس آف پاکستان سے اور لاہور high court کے چیف جسس سے اور سندھ high court کے چیف جسس سے پلس اس میں ضروری ہے کہ جس جج صاحب کی transfer کی جانی ہے کسی ایک high court سے کسی دوسری high court میں ان کی اگر consent ہوگی تو ہو سکتی otherwise نہیں ہو سکتی پلس یہ consultation ضروری ہے سب article two where a judge is so transferred or is appointed to be an officer other than the principal seat of the high court he shall during the period for which he serves as a judge of the high court to which he is transferred or hold such other office be entitled to such allowances and privileges in addition to his salary as the president may by order determined کہتے ہیں جب یہ کسی جج صاحب کو کسی ایک high court سے کسی دوسرے high court میں transfer کرنا تو president کے پاس یہ بھی power ہے کہ ان کی جو salary ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ جتنے بھی privileges یا allowances ان کو دینا چاہے تو یہ وہ determine کر سکتا ہے president extra بھی ان کو ملیں گے سب article three if at any time it is necessary for any reason to increase temporarily the number of judges of a high court the chief justice of that high court may require a judge of any other high court to attend setting of the former high court for such period as may be necessary کہتے ہیں کہ اگر ضروری ہو کہ کسی high court کے میں اگر ضرورت ہو ججز کی تو اس high court کا chief justice کسی دوسرے high court سے ججز کو بھی بلوا سکتا ہے کہ آپ آ کے اتنے عرصے کے لیے میرے اس میں ہماری اس high court میں اپنی services دیں if at any time it is necessary ضروری یہ ہے ضرورت ہو کہ temporarily number بڑھانے ہے کسی بھی high court نے اپنے ججز کی تو chief justice of that high court may require a judge of any other high court to attend the sitting of the former high court for such period as may be necessary and while so attending the sitting of the high court the judge shall have the same power and jurisdiction as a judge of that high court تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو سب article three میں basically یہ کہا گیا ہے for instance example لیتے ہیں لاہور high court میں اس وقت 60 judges ہیں لیکن ان کو cases کی کوئی زیادہ cases ہیں یا pendency زیادہ ہو گیا اور یہ چاہتے ہیں کہ judges کی تعداد increase کر کے دو مہینے میں ذرا pendency کو کم کیا جائے تو یہ سندھ high court سے یا پشاور high court سے وہاں کے judges سے کو بھی ان کے chief justice سے request کر کے یہاں پہ لاسکتے ہیں کہ دو مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے جتنے بھی period کے لیے اپنے judges کو یہاں پہ بھیجیں ہیں تو یہاں پہ آ کے پھر وہ کام کریں گے سو یہ mutual consultation کے ساتھ بھی for the specific period کے لیے transfer کیے جا سکتے ہیں اگر ضروری ہو تو اور یہ ساری powers وہ ہی ہوں گی جو اس high court کے judges کی ہیں یہ سب article three میں کہا گیا تھا provided that اب جس کے ساتھ جو proviso ہے provided that a judge shall not be so required except with the with his consent یعنی جن جائز صاحب کو لانا ہے ان کے consent ہونی چاہیے and the approval of the president president کی approval and after consultation with the chief justice of Pakistan پاکستان کی chief justice کی consultation ہونی چاہیے and the chief justice of the high court of which he is a judge. so ان اس high court کے judge کی بھی اس میں ہونی چاہیے consultation جس سے اس کو لے کے آنا یہ ساتھ proviso میں بتا دیا گیا ہے explanation in this article high court includes a bench of high court اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اس section کی حد تک اس article کے حد تک جو high court کا مطلب ہے وہ اس کے benches بھی کنسیڈر کیے جائیں گے جیسے پرنسپل سیڈ لاہور کی لاہور میں ہے اس کے بعد ملتان بنچ ہے بھاولپور بنچ ہے تو یہ جو benches بغیرہ ہیں یہ بھی high court کنسیڈر کیے جائیں گے یہ transfer بغیرہ سے related. next article 201 decision of high court binding on subordinate codes. اب یہ بڑا important ہے. subject to article 189. any decision of a high court shall to the to the extent that it decides a question of law is based upon or enunciate a principle of law be binding on all court subordinate to it. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو high court کے decisions ہوں گے جو فیصلے ہوں گے اگر ان میں کوئی question of law determine کیا گیا ہے اس سے related کوئی فیصلہ دیا گیا ہے تو وہ جو subordinate courts ہوں گی high courts کی ان پہ binding ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم اب اس میں حرارکی تو اس طرح چلتی ہے کہ سپریم court کا اگر کسی matter پہ decision ہوگا تو definitely وہ prevail کرے گا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو high courts ہوتی ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں جو subordinate courts نے follow کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کہا کہ subordinate courts پہ binding ہوں گے high court کے فیصلے لیکن اگر سپریم court کا کوئی فیصلہ ہوگا تو پھر obviously وہ prevail کرے گا high court والا نہیں ہوگا. article 202 rules of procedure subject to the constitution and law a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. so article 202 میں یہ کہا گیا کہ جو high courts ہوں گی وہ اپنے rules procedure وغیرہ کے خود بنائیں گی جو کہ subordinate courts بھی follow کریں گی. next article 203 the high court to superintendent subordinate courts. each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. جیسے لاہور high court. پورے صوبے کی جو courts ہیں. lower judiciary ہے. وہ subordinate ہے اور supervise ان کو high court ہی کرتی ہے. article 203 کے accordingly. تینکیو بری مچ جی. تیک کیر. اللہ او.